دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک کے قوانین دوسرے ملک سے مختلف ہیں لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی عجیب و غریب اور دلچسپ قوانین کے بارے میں بات کریں گے جو کئی ممالک میں آج بھی رائج ہیں دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چنگم چبانے سے سزا ہو سکتی ہے جی ہاں یہ مزاق نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے اور سنگاپور میں ایسا ہی ہوتا ہے سال 1992 سے سنگاپور میں چنگم چبانا غیر قانونی ہے صرف ڈینٹل یا نیکوٹین گم چبانے کی اجازت ہے اور وہ بھی اگر کسی سپیشلیسٹ نے ریکمینڈ کی ہو تب اسی طرح سے سنگاپور میں چنگم بیچی یا کسی کو کھانے کی آفر نہیں کی جا سکتی اور اگر شہر میں کہیں چنگم چبا کر تھوک دی جائے تو اس پر ایک سال جرد اور پانچ ہزار ڈالر تک جرمانہ ہو سکتا ہے آسٹریلیا کے شہر وکٹوریا میں لائٹ بلک بدلنا غیر قانونی ہے صرف وہی شخص بلک تبدیل کر سکتا ہے جو گورنمنٹ سے مجھوش شدہ ہو تو دوستو اگر آپ آسٹریلیا میں سیٹل ہونے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے لیے سرکٹ رپیرمنٹ کا پرمٹ بھی لے لیجئے دراصل یہ قانون اس لیے بنائے گیا ہے کہ عام لوگ بلک تبدیل کرتے ہوئے کہیں غلطی سے الیکٹرک شاک کا شکار نہ ہو جائیں دوستو فلپائن اور ویٹیکن دو ایسے ممالک ہیں جہاں طلاق دینا یا لینا بلکل غیر قانونی ہے یہ ممالک وہاں رہنے والے لوگوں کا الگ ہونا منظور نہیں کرتے صرف مسلمانوں کو طلاق لینے اور دینے کی اجازت ہے یعنی جو مسلمان ان ممالک میں رہتے ہیں ان پر یہ قانون لاغن نہیں ہے باقی لوگوں کو اس سخت قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو جاپان وہ ملک ہے جہاں سومو ریسلنگ کا آغاز ہوا تھا اور سومو ریسلنگ میں ریسلرز گوشت کا پہاڑ ہوتے ہیں لیکن اس کے برقس جاپان کے آئین میں موجود میتا پولا کے مطابق ہر مرد اور عورت جس کی عمر چالیس سال یا اس سے زیادہ ہے اس کی ویسٹ چھتیس انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سال دوہزار آٹھ سے اس قانون پر عمل درامت شروع کیا گیا تھا جس سے چالیس سال کے اوپر کے لوگوں کو ہر ماہ اپنا ویٹ چیک کروانا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جاپان کے لوگ زیادہ مند اور توانہ ہوتے ہیں نارتھ کوریا میں ویسے بھی لوگوں پر بہت ساری پابندیاں ہیں نارتھ کوریا میں لوگوں کو صرف وہاں کے لیڈر کیم جانگ ان کی تعریف کرنے کی اجازت ہے اسی سے زیادہ نارتھ کوریا لوگوں کو صرف اس لیے مار دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید اور بائبل جیسی مذہبی کتابیں پائی گئی تھیں نارتھ کوریا میں آپ کو کوئی بھی مذہبی کتاب رکھنے پر سزا ہو سکتی ہے ٹارچر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ پھانسی بھی دی جا سکتی ہے اگر آپ سویزر لینڈ میں رہتے ہیں تو آپ کو رات دس بجے کے بعد ٹوائلٹ فلش کرنے پر سزا ہو سکتی ہے یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے لیکن یہ سچ ہے دراصل اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ٹوائلٹ کو فلش کرنے کے شور پیدا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں نیمنگ ہیور بیبی بچوں کا نام رکھنا ڈنمارک میں بچوں کے نام رکھنے پر بھی ایک قانون ہے دراصل یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ بچوں کو برا یا شرمندہ کر دینے والا نام نہ دیا جا سکے وہاں آپ سات ازار ابرو نامو میں سے ہی اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے بچے کا نام خود سے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گورمنٹ سے اجازت لینا پڑے گی جی تو دوستو سب قوانین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنی آزادی اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہم پر کسی بھی طرح کی ایسی پابندی نہیں ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ان پر سودا قوانین کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ ٹیکشن میں اپنی ارائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ